بولی ووڈ میں ایک سے بڑھ کر ایک ابینیتہ ہے جو پردے پر اپنے بہترین پردرشن کے وجہ سے جانے جاتے ہیں اور لاکھوں درشکوں کو اپنا فین بھی بنا لیتے ہیں آج ہم کچھ ایسے ہی ابینیتہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہوں نے بولی ووڈ میں کافی نام کمایا ہے اور جو دھوم فور میں ویلن کے کردار کو نبھانے کی قابلیت رکھتے ہیں جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ دھوم ایک ایسی سیریز ہے جو کی ویلن کے نام سے چلتی ہے اور یہ سیریز کافی سوپر ہٹ بھی ثابت ہو چکی ہے اس فلم کا چوتھا بھاگ اب سامنے آنے والا ہے لیکن اس کے لیے ویلن کی تلاش جاری ہے دھوم فور کے ویلن کے لیے سب سے پہلا نام جو سامنے آتا ہے وہ ہے اجد دیوگن بولی ووڈ کے سپرسٹار اجد دیوگن بہت ہی بہترین اور انبھوی سپرسٹار ہیں جنہوں نے بولی ووڈ میں کئی فلموں میں اپنے بہترین ابینے سے لوگوں کا دل جیت لیا ہے اجد دیوگن کو ان کے بہترین ابینے کے لیے بھی بیسٹ ایکٹر کے اوارڈ سے نوازا گیا تھا اور اجد دیوگن کی فیزیک اور باڈی لیمگج کو دیکھا جائے تو وہ ایک دم پرفیکٹ ویلن ہے دھوم فور کے لیے اگر دھوم فور میں اجد دیوگن ویلن کے طور پر نظر آتے ہیں تو بے شک دھوم فور ایک سب سے بڑی بلوک بسٹر ثابت ہوگی اور اس کے بعد جو دوسرا نام سامنے آتا ہے وہ ہے سلمان خان کا بولی ووڈ کے سپرسٹار سلمان خان کو آج دنیا میں کون نہیں جانتا سلمان خان بولی ووڈ کی ایک ایسی ہستی ہے جن کے ساتھ سب ہی کام کرنا چاہتے ہیں اور نام کمانا چاہتے ہیں سلمان خان نے کافی ابینیتاؤں اور ابینیتریوں کا کریئر بنایا ہے اور فلم ریس 3 میں سلمان خان ویلن کے روپ میں نظر آنے والے ہیں فلم دھوم فور میں اگر سلمان خان ایک ویلن کے طور پر نظر آئے تو دھوم فور بھی ایک نیا ریکارڈ بنا لے گی اور تیسرا نام ہے کھلاڑی کمار یعنی کی اکشہ کمار کا بولی ووڈ میں اکشہ کمار کو کھلاڑی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اکشہ کمار ماشرل آٹ میں کافی ایکسپرٹ ہے اور فلموں میں اپنے بہترین ایکشن کا جلوہ دکھاتے رہتے ہیں اکشہ کمار فلم روبو ٹو پائنٹ او میں ویلن کے روپ میں نظر آنے والے ہیں اکشہ کمار کے روبو ٹو پائنٹ او کے لکھ کو دیکھتے ہوئے فلم سپر اٹھ ہونے والی ہے اور اگر دھوم فور میں اکشہ کمار ایک ویلن کے طور پر سامنے آئے تو بہترین ایکشن دکھنے والا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھوم فور میں اجد دیوگن سلمان خان یا پھر اکشہ کمار میں سے کون ویلن ہونا چاہیے اور کون دھوم فور میں سب سے اچھا ایکشن کر پائے گا آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور سبسکرائب کریے بولی ووڈ جنکشن کو کیونکہ یہاں پہ ملے گی آپ کو والی ووڈ کی ہر قبر سب سے پہلے